ایک تبہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہے یہ نئے سیشن جو آج کا ٹاپک سیلیکٹ کیا گیا ہے یہ ایک جنرل ٹاپک بھی ہے اور اس کا انجینرنگ سے بھی گہرا تعلق ہے تو یہ ایک سرپرائز ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو اس کا بریف انٹریکشن دے دوں کہ ٹاپک کیا ہے ٹاپک کیا ہے How to improve fuel economy mileage of your car وحیقل آپ اپنی گاڑی کی fuel economy کو کیسے improve کر سکتے ہیں یہ ٹاپک ہے فیول economy کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں فیول economy یہ ہے ہماری کار یا ہماری گاڑی جو فیول پر جو فیول کنزیوم کر رہی ہے وہ اس کا پر لیٹر میں کتنے کلومیٹر کنزیوم کر رہی ہے یہ ہوتی ہے فیول economy سم ٹائمز اس کو ہنڈرڈ کلومیٹر پر ہنڈرڈ کلومیٹر بھی میئر کیا جاتا ہے لیٹرز پر ہنڈرڈ کلومیٹر والیومیٹرک کنزمشن پر ہنڈرڈ کلومیٹر کچھ کنٹریز کچھ ممالک میں اس گیلن میں میئر کیا جاتا ہے کہیں اس کے والیوم کو جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پہ اس کو لیٹرز میں میئر کیا جاتا ہے ہم پاکستان میں اس کو لیٹرز میں میئر کرتے ہیں تو اس کی ایک یونٹ جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے لیٹرز پر ہنڈرڈ کلومیٹر کے ایک ہنڈرڈ کلومیٹر آپ اگر ٹریول کرتے ہیں تو اس کو آپ کا فیول اس میں کتنا کنزیوم ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اس کی فیول اکانومی اس طرح بھی میئر کی جاتی ہے جیسے جنرل جو ٹرینڈ ہے جو موسٹ آف دی پیوپل جس طرح میئر کرتے ہیں وہ ہے جو آیوریج ہے روٹین آیوریج ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر اس نے ٹریول کیا ہے یا ہم نے ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر ایک لیٹر میں ہم نے کتنے کلومیٹر اپنا سفر تیہ کیا ہے تو اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اصل ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنی فیول اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنا جو ایکسلیریشن ہوتا ہے گاڑی کا جو ہم اس کو ایکسلیریٹ کر رہے ہیں اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اپٹیمائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم اسے اتنا کم لے جائیں کہ گاڑی بند ہو جائے نہ ہی اتنا ایکسلیریشن زیادہ کریں کہ اس کے ارپیم بہت زیادہ بڑھ جائیں اور ایکسٹرا آور سٹریس ہو انجن اس کے اوپر برڈن بڑھے جس آور سٹریس ہونے کی وجہ سے انجن کا آور سٹریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیول زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے انجن آور لوڈڈ ہے لیکن اور جتنا انجن کے اوپر آپ نے لوڈ ڈالا ہوا ہے اتنی اس سے آؤٹ پوٹ نہیں لے رہے پہلے گئر میں آپ اس کو ایکسلیریشن ٹھک ٹھاک دیتے ہیں تو آفکورس اس کی کنزمشہ زیادہ ہوگی فیول کی اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے جو نیکس ٹپ ہے فیول اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریکمنٹڈ فیول جو گاڑی کے مینول میں کار کے مینول میں جو ریکمنٹڈ فیول منشن کیا گیا ہے وہ ریکمنٹڈ اوکٹین کا فیول آپ نے یوز کرنا ہے اس پہ آپ نے اگر نارمل فیول جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے 87 اوکٹین کا تو آپ نے وہ ریکمنٹڈ اگر وہ ریکمنٹڈ ہے اگر 92 اوکٹین کا ریکمنٹڈ ہے تو آپ نے اس کو ایٹی نائن ریکمنٹڈ ہے وہ ایوز کرنا ہے 97 اگر اگر ایکمنٹڈ ہے تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے آج کا یورو فائیو کے بڑے چرچے ہیں تو اس کو وہ بھی پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے امپورٹ ہونا شروع ہو گیا اگر وہ ریکمنڈڈ آپ کی گاڑی کے لیے تو اس کو استعمال کرنا ہے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا جس چیز کے لیے جو انجین جس فیول کے لیے ڈیزائن ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اپنی مرضی کا یا کسی کا سجسٹ کی اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آپ نے اگر کئی سفر کر رہے ہیں آپ گاڑی میں لوگج وغیرہ لوڈ کیا ہوئے ہیں اپنا ساز و سمان لوڈ کیا ہوئے ہیں اس ساز و سمان کو آپ نے اپٹیمائز کرنا ہے اس کے ویٹ کو زیادہ سمان بھی لوڈ نہیں کرنا اور اتنا کام بھی نہیں کرنا کہ آپ کو جتنا ضرورت ہو وہ بھی آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے تو غیر ضروری ویٹ کو اوائیڈ کرنا ہے یہ آپ کی مائلیج کو امپروف کرنے میں مددکار ثابت ہوگا اس کے علاوہ کچھ ایسی اسیسریز ہیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جو انیسیسری بھی ہوتی ہیں خوبصورت تو لگتی ہے گاڑی اس کے ساتھ ویری کول بٹ اس کی وجہ سے انیسیسریز کی وجہ سے گاڑی کا ویٹ انکریز ہو جاتا ہے ایرو ڈینامک ڈریک جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جیسے روح ریکس وغیرہ ہیں تو اس ڈریک کے انکریز ہونے کی وجہ سے آف کورس زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے انجن کو ایک تو وہ سپیڈ پر چاہ رہا ہے اس سپیڈ کو اکومڈیٹ کرنے کے لئے اس کو انجن چاہیے انجن کو پاور چاہیے دوسرے نمبر پر یہ جو ایکسٹر دریک فورسز ہیں یا ریزیسٹنس اور فریکشنز آگئی ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لئے اس کو ایکسٹر انرجی اور پاور چاہیے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے ایکسٹر ایسسریز جو ہیں انوانٹڈ ایسسریز اس کو گاڑی کے اوپر لوڈ نہیں کرنا اور گاڑی کے ٹائر میں ٹائر کو آپ نے ریکمنڈڈ پریشز ٹائر میں یوز کرنا ہے اوور پریش رائز بھی نہیں کرنا کہ آپ لانگ جورنی پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ٹائر کی کنڈیشن مناسب نہیں ہے تو بلاسٹ ہونے کے چانس ہو اور انڈر پریشر بھی نہیں رکھنا کہ وہ آپ کی جو رولنگ ریزسٹنس ہے وہ رولنگ فریکشن جو ہے وہ انکریز کر کرے اور آپ کی گاڑی کے انجن کے اوپر لوڈ بڑے اور آپ کی فیول ایکانومی ڈسٹراب ہو تو اس لئے ٹائر پریشر وہی یوز کرنا ہے جو آپ کے مینول میں ریکمنڈڈ ہے جتنا بھی ایتیس ہے انتیس ہے یا تیتیس ہے 33 جو بھی ریکمنڈڈ پریشر ہے اس کو ڈسٹراب کرنا ہے یہ کوئر ٹیپ ہے کہ سمٹائمز خوبصورتی کے لیے کچھ ایسے ریمز بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہیں لیکن ان کا ویٹ نارمل ریمز سے یا آپ کے جو ریکمنڈڈ ریم ہے بائی ڈیفارڈ ریم ہے فیکٹری ایکس فیکٹری ریمز جو ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے ویٹ ریم کا ویٹ بھی ایوریج کو ان کیس کرتا ہے اس لیے لائٹ ویٹ ریمز یوز کریں اگر جہاں تک پوسیبال ہو ریکمنڈڈ اگر الیمینیم علائے کے ریمز اگر اویلیبل ہیں تو ان کو یوز کر لیں وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں خوبصورت بھی آف کورس ہوتے ہی ہیں اس سے بھی فیول اکانوی پہ فرق پڑتا ہے اس کے علاوے جو آپ نے انجین آئل موٹر آئل یا لوبریکیشن آئل یوز کرنا ہے وہ وہی استعمال کرنا ہے جو آپ کے موٹر آنر مینول میں ریکمنڈڈ ہے اپنی مرضی کا فیول اپنی مرضی کا انجین آئل یوز نہیں کرنا بعض کا سستہ آئل بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لیکن ہر آئل کی اپنی ایک ویسکاسٹی ہوتی ہے ویسکاسٹی ہوتی ہے اس کے جو کوئی بھی فیلیوڈ ہوتا ہے جو بھی لیکوڈز ہوتے ہیں اس کی ایک پراپٹی ہے ویسکاسٹی تو اس کے جو فلو کرنے کی تیڈنسی ہے اس کو ویسکاسٹی کرتے ہیں کچھ تھک ہوتے ہیں کچھ تھن ہوتے ہیں کچھ کی کم ویسکاسٹی تھن جو پتلے ہوتے ہیں ان کی ویسکاسٹی کام ہوتی ہے جو زیادہ ہے تھک ہوتے ہیں ان کی ویسکاسٹی زیادہ ہوتی ہے یہ ہے تھک اور تھن ہائی ویسکس جو ہوتے ہیں ان کی ثقنس زیادہ ہوتی ہے جو لو ویسکس ہوتے ہیں ان کی ثقنس کام ہوتی ہے اس کی ہے ریکمنڈڈ ویسکاسٹی کا فیول یوز کرنا ہے کیونکہ سیزن چینج ہونے کے ساتھ تیمپریچر چینج ہونے کے ساتھ آئل کی ویسکوسٹی بھی چینج ہوتی رہتی ہے ایک اور ٹپ ہے آپ لوگ تو خیر اس کو فالو کرتے ہی ہوں گے موسٹلی آنر کرتے ہی ہیں لیکن احتیاطاً اس چیز کو بھی دیکھ لینا چاہیے بعض کات آپ پیٹرول فل کر آتے ہیں تو جس پیٹرول پمپ سے آپ یہ فلنگ کر آ رہے ہیں وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا فیول کا جو ٹینک کو ٹینک کا جو کیپ ہوتا ہے بعض کات وہ لوز چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے اس کو خود ویریفائی کرنا ہے کہ فیول کا ٹائٹ ٹینک جو فیول ٹینک کا جو کیپ ہے وہ فلی ٹائٹ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے پیٹرول یا گیس اگر یوز ہو رہی ہے تو وہ بہت جلدی انوائرمنٹ میں پھیل جا جگی خاص کر کے پیٹرول تو بہت ہی اس کا تو فلیش پوائنٹ بہت لو کا ہے وہ تو بہت جلدی ایوپریٹ ہو جاتا ہے اور اس سے بھی آپ کے فیول لاسز کے جانسز آف کورس ایلٹی میٹلی آپ کی اکانومی سفر کرے گی ایک اور ٹیپ ہے کہ آئیڈلنگ کوشش کریں پرو لانگ نہ ہو آپ کی آئیڈلنگ انجین آئیڈل رننگ پہ جب رہتا ہے تو انجین تو سفرکاری رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی بھی سفرکاری ہوتی ہے آپ کا فیول بھی سفرکارہ ہوتا ہے ایکانومی آف کورس سفرکاری ہے تو جو ایک اور فیکٹر ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ سفرکارہ ہوتا ہے اس کے اندر رہنے والے وہ لوگ سفرکاری ہوتے ہیں جنہوں نے اس انرجی کو کنزیوم بھی نہیں کیا اور اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ان کے اوپر آئے ہیں تو پلیز 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 کوشش کریں اس آئیڈلنگ سے آوائیڈ کریں جہاں زیادہ دیر آپ نے رکھنا ہے گاڑی کو سوچ آف کر دیں اگنیشن آف کر دیں اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہے اس سے آپ دوبارہ آن کر سکتے ہیں اور کوشش کریں ڈرائیونگ کے دوران ہائیسٹ پوسیبل گیر میں گاڑی کو ڈرائیب کریں تک کہ انجین کی اوپر اور سٹریس اور آور برڈن نہ ہو اور ایک اور ٹپ ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ اس کی پرموشن میں نے دیکھی ہے ڈسکونٹ کوپنز پیٹرول پمپس کے آوائیڈبل ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ کے پاس یہ والی آپشن ہو تو اس کو آوائیل کریں بہت ریئر ہوتی ہیں لیکن یہ ڈسکونٹ آفر کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہوتی ہے بعض کچھ کارڈز ایسے ریفیولنگ کے لیے یوز ہو رہیتے ہیں جن کے اوپر ڈسکونٹ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کچھ ایسے اور آن لائن ایسے آوائیلیبلیٹیز ہیں پرموشنز ہیں جس پہ ڈسکونٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو یوٹلائز کریں آفکورس آپ کی اکانومی زیاری بات آپ کو سستہ فیول ملے گا تو آپ کو کم اماؤنٹ میں آپ زیادہ فیول فیل کروائیں گے آفکورس ملیج بہتر ہوگی پر روپیز ملیج ان ٹرم آف روپیز بہتر ہوگی اچھا دوسرے ایک اور پوائنٹ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے بڑا کہ آپ نے اپنی گاڑی کوشش کرنی ارلی مارننگ اس کو فیول جب بھی فیل کرانا ہے ارلی مارننگ اس کی ری فیلنگ کریں اس کا فیل کی یہ پروپیٹی ہے کوئی بھی ہرڈراکاربن اس کی پروپیٹی ہے کہ ٹمپریچر چینج ہونے کے ساتھ اس کی دنسٹی چینج ہوتی ہے دنسٹی ہوتی ہے ماس پار یونٹ والائم تو ماس پار یونٹ والائم جب اس کا چینج ہوتا ہے ٹمپریچر چینج ہونے کے ساتھ ارلی مارننگ اس کا campuses اونٹرگراؤنڈ بریٹ ہوتا ہے فیول کا انڈر گراؤنڈ باریڈ ہوتے ہیں تو دن کا جو سب سے لوئیس ٹمپریچر ہوتا ہے ٹونٹی فورز آر کا وہ ارلی مارننگ میں ہوتا ہے تو اس میں دنسٹی زیادہ ہوتی ہے کم دنسٹی زیادہ دنسٹی کم مطلب ہے کہ آپ کی جو والیم ہے وہ آپ کم ویٹ کے اندر جو ہے آپ کو زیادہ والیم مل سکتا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا ای سی یو ہے کئی گاڑیاں الیکٹرونکس فلی الیکٹرونکس کنٹرول ہوتی ہیں ان میں ای سی یو ہوتا ہے الیکٹرونک کنٹرول یونٹ جو اس کے فیول اور ائر کے ریشیو کو ارجسٹ کر رہا ہوتا ہے گورنر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ریگولرلی اس کی پرونٹر منٹینس کروانی ہے اور ائر فلٹرز جو ہیں ان کو ٹائملی آپ نے کلین کروانا ہے اس کو ٹائملی کلین کروانا ہے جو ریکمنٹڈ ڈیوریشن ہے ٹیوننگ کی یا ائر فلٹر کی ریپلیسمنٹ کی اس کو ریپلیس کر رہا ہے کئی جگہوں پر ائر فلٹرز کو پریشر لگا کے صاف بھی کیا جا رہا ہوتا ہے میرے خیال میں وہ پریشر سے ائر کے پریشر سے جب آپ فلٹر کو صاف کرتے ہیں تو وہ ائر پریشر پوش کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے سک کرے وہ پوش کرتا ہے ائر پریشر سے زیادہ بہتر ہے کہ ویکیم کلینر کو استعمال کیا جائے ویکیم کلینر اس کو سک کر لیتا ہے جبکہ ائر پریشر سے جو فلٹر صاف کیا جاتے ہیں وہ اس کو پوش کرتا ہے وہ پوش کرتا ہے تو فلٹرز کے چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جن میں سے صرف ائر پاس ہوتی ہے اور یہ جو ائر کے اندر ڈسٹ بغیرہ یا سالٹ پارٹیکولیٹس ہیں یہ سسٹین کر لیتے ہیں اس کی سرفس کی اوپر فلٹر کی سرفس کی اوپر تو وہ جب وہ پورز جو چھوٹے چھوٹے پول ایم آئکرونز میں ہوتے ہیں وہ ہولز جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جب اس طرح پریشر لگا کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو انویزیبل ہول ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے ان کا نقصان جی ہوتا ہے کہ ایر کے ساتھ جو آپ کے مایکرو ڈسٹ ہے بہت باریک ڈسٹ ہے وہ آپ کے انجن میں کہہ رہی ہوتی ہے جس سے انجن کی ایفشنسی بھی ریڈیوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انجن کی آف کورس لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے تو اس چیز کا خیار رکھیں چھوٹا سا پائنٹ ہے لیکن اس سے اگر اس کی آپ انجنرنگ میں جائیں اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ اس سے کتنا زیادہ آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے ریگلرلی پرونٹر میٹنیس جو شیڈول پرونٹر میٹنیس ہے ایک اور مائلیج یا ڈیوریشن کے بعد اس کی آپ اس کے اوپر اس ڈیوریشن پہ آپ اس گاڑی کی ٹیونک وغیرہ یا جو بھی پرونٹر میٹنیس ہے وہ ریکمینڈڈ وغ کروائیں اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے کوشش نہیں کرنی بلکہ ہر حال میں یہ کام کرنا ہے کہ لائٹ تھراؤٹلنگ اپلائی کریں انجن کے اوپر اور ہیوی بریک سے آوائیڈ کریں لائٹ تھراؤٹلنگ سے یہ ہے کہ آشتہ آشتہ آپ کا فیول جو ہے وہ اس کی اگنیشن ہوگی اور ایکسیسیف فیول آپ کا جو ہے برن نہیں ہوگا اور لائٹ جو ہے بریک سے آپ کی جو ایکسٹر انیرڈی ہے وہ فریکشن لاسز میں کنورٹ نہیں ہوگی اور وی ایٹی ایس سے بھی آپ کی گاڑی بچے گی کروڈ ڈیڈ بیٹری کے ٹرمینلز بھی ایک وجہ ہوتی ہیں وہ ایکسٹر کرنڈ راؤ کر رہے ہوتی ہیں اور آلٹرنیٹر کی اوپر لوڈ بڑھ رہا ہوتا ہے آفکورس آلٹرنیٹر کا جو لوڈ ہے وہ آلٹی میٹلی وہ لوڈ اس کا فیول سے پورا ہونا ہے تو کروڈ ڈیڈ بیٹری ٹرمینلز کو یا تو ریپلیس کر دیا جائے یا اس کی پروپر کلیننگ کر کے اس کی دوبارہ انسٹالیشن کی جائے اگر آن لائن کے اس کی ہو سکتی ہے فیزیبل ہے تو اس کو گاڑی میں لگے ہوئے اس کی کلیننگ کر لیں یہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لیفٹ فوٹ کو اپنے لیفٹ فوٹ کو بریک پیڈل کی اوپر رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی بری اور ڈرائیونگ کے حصول کے ہنڈرڈ پرسنٹ خلاف ہے اپنے لیفٹ فوٹ کو آپ نے ایک تو بریک کے لیے یوز بھی نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ ایک طرف آپ ایکسلیریشن دے رہے ہوتے ہیں دوسرا پونہ آپ نے بریک کی اوپر بھی ریسٹ پوزیشن میں ہی رکھا ہوئے لیکن آف کورس اس کا تھوڑا بہت بریک کی اوپر افیکٹ آتا ہے اور جس کی وجہ سے وی ائر ٹی ائر اور فریکشن لاثے اور آف کورس مائلیج کی اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو آوائیڈ کریں اس ڈرائیونگ سٹائل کو اس سے بچیں ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے روڈز ہیں کافی روڈز بہتر بھی ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو روڈز بہت رف ہوتی ہیں گاربج اور سلجی روڈز ہوتے ہیں اس سے آپ نکوشش کرنا ہے اس کا لانگ روٹ اڈاپٹ کر لیں ایسے روڈ سے آوائیڈ کریں ایسے روڈ میں آپ کی سپیٹ بھی ریڈیوس ہوتی ہے آپ کی آویئر انٹیئر گاڑی کی انکریز ہوتی ہے اور آف کورس آپ کو لوگ گئر میں چلانا پڑتا ہے بعض وقت آپ کی گاڑی سلائچ سے گزر رہی ہوتی ہے وہاں زیادہ ہے فریکشن لاثے زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو زیادہ گاڑی کو انگیج کرنا پڑتا ہے ایکسلیریشن کو انگیج کرنا پڑتا ہے تو اس کا افیکٹ ایلٹی میٹلی آپ کی فیول اکانمی کے اوپر ہی آتا ہے اس کے علاوہ ریگلرلی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو سسپنشن ہے اس کی انسپیکشن کریں خود بھی کر سکتے ہیں آپ جو ریگلرلی جیسے کاریگر سے یا مستری سے آپ اپنی گاڑی کی مینٹینس کروا رہے ہیں یا جیس ڈیلر سے کروا رہے ہیں ورکشپ سے کروا رہے ہیں تو وہاں سے کروا سکتے ہیں آپ اس کی انسپیکشن کریں کوئی مس الائنمنٹ ہے مکینیکل پارٹس کی تو اس کو کریکٹ کریں اور ایکسل وغیرہ یا شاکس وغیرہ یا باز کا ٹوٹے ہوئے سپرنگ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو ٹائملی جو ہے پیپیر کریں اس کی انسپیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کسی بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں اور آفکورس آپ کی فیول اکانمی بھی امپروو ہوتی ہے تو یہ میں نے کوشش کی ہے کچھ ٹپس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں امید ہے یہ تمام گاڑی ڈرائیورز کے لیے گاڑی آنرز کے لیے کار آنرز کے لیے مفید ثابت ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے ساتھ آذر ہوں گا میری ہر ویڈیو کے اینڈ پر یہی ریکویسٹ ہوتی ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اس کو لائک کریں شکریہ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو ویڈیو مچ انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ بہت جلد ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا